ایک چھوٹا سا فترہ یاد آگیا حضرت امام سامن الحجج امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دعا دعا میں اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اس کے بعد وہ عبارت آگے مرتی ہے اے وہ ہستی جس کے اوپر درود کے سبب سے یہ نماز باشرف ہوتی ہے کیا فترہ ہے کیا مضمون ہے یہ نماز اس کے مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے اس کے شرف میں اضافہ ہوتا ہے اس کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے کس سے وہ جو تشہد میں صلوات پڑھتے ہیں اور سب لوگ تو تشہد میں صلوات پڑھتے ہیں صرف کیا کہنا ان کا کہ جو اپنے رکو میں بھی صلوات پڑھیں سجدے میں بھی صلوات پڑھیں تشہد میں بھی صلوات پڑھیں خنوت میں بھی صلوات پڑھیں کتنی وزنی ہوگی وہ نماز تو اگر جلدی نہ ہو شرعی مجبوری نہ ہو ذرا اتمنان سے نماز پڑھنے کا موقع ہو تو صلوات ترک نہ کیجئے گا نہ رکوع میں نہ سجدے میں نہ تشہد میں نہ قنوط میں ایک صلوات پڑھ لیجئے گا